آج جب میں پیدل آ رہا تھا کوئی ڈیڑھ گھنٹوں میں پیدل چلا لوگوں کا جمع غفیر تھا ایک ورکر نے میرے سے پوچھا کہ سر یہ ہم نے کس جگہ پر جلسہ کیا ہے یہ کس طرح کا انتظام ہو رہا تھا میں نے اس کو جواب دیا سنو میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں اور ان جیسے لوگ ان جیسے لوگوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ہمارے لستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں اور ہم جیسے دیوانوں کے لیے یہی ہے کہ ہم دو تو گھنٹے پیدل چلیں لیکن آئیں گے ہم آئیں گے اور آج کا جلسہ بھی میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے نوے فیصد جلسہ آپ ارام جو باہر ہے نوے فیصد اگر یہاں پر دو سزارے تو نوے ہزار بہر روڈ کے اوپر ہیں اور تقریباً ساٹھ ستر ہزار دخالی علیہ مین اکیلہ لے کے آ رہا ہے میں میں نے اعلان کیا یہ کم مکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف یو دوئنگ اور پاکستان انصاف سٹوڈن فیڈریشن احتجاج پہ روڈوں پہ نکلے گی دھرنے دے گی عمران خان کی رہی کے لیے یہ کم مکتوبر کو اب اب میری بات ہمارا مطالبہ جو آپ لوگوں نے سننا ہے یہ میں سٹیس آروں سے درخواست کروں گا یار تھوڑی سی اگر خاموشی ہو گئی میں تم لوگوں کو عمران خان کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بات کر لینے دو اپنی سنو میرے نوجوانوں میرے بھائیوں سنو یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں یہ کسی لیڈر کی جنگ نہیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کے کہ جو سٹرکچر ہے جو ڈھانچ ہے اس میں ایک بنیادی نقص ہے اس میں ایک بنیادی نقص ہے اور وہ ہے انصاف کا اور قانون کی باعدستی کا نام ہے یہ نام ہے اب سنو اب سنو دو باتیں مولا علی پاک کا کول ہیں کہ کفر کا نظام چلے گا ظلم کا نظام نہیں چلے گا میں آپ کو پلیس کے مثال دیتا ہوں آپ کو حضیح کی مثال دیتا ہوں اس ملک میں جو طاقتور ہے وہ قتل کرے بچ جاتا ہے ہے کی نہیں ہے آپ قتل کرے آپ بچ جاتے ہیں غریب قتل نہ بھی کرے سالوں سال جہل میں ہوتا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ یہ بنیادی نقص ہے ہمارے ملک میں طاقتور کے لیے اور کانوں میں کمزور کے لیے اور کانوں میں آپ نے سنا ہوگا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا دی چوک میں ایک ایک گاڑی نے دو بندے کچھلے ان کی اف آئی آر تک نہیں ہو سکی کیوں کہ طاقتور لوگ تھے یہ ہے پاکستان کا نظام اور اب خالی بات یہاں تک نہیں ہوئی بات یہ ہے کہ ہمارے اصول ہمارے جو وینیوز ہیں جو ہم ہمساہوں میں اپس میں ہمارا تعلق ہے معاشرے میں تعلق ہے ایک زبان بولنے والا دوسرے زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا ہے تو یہ معاشرہ ہی بے اصول ہو گیا ہے ہم ہم اپنے اصول گھو بیٹھے ہیں کیوں کیوں کہ یہاں پہ طاقتور کا اور کانون ہے غریب کا اور کانون ہے نظام اصول نہیں چلتا ہمارے یہاں پہ پورے کا پورا الیکشن چڑھا لیا عمران خان کو بند کر دیا یقین جانا کسی غیرتمند معاشرے میں چاہے حیسائیوں کا اور یعودیوں کا او مسلمانوں او مسلمانوں غیرتمند لوگوں او میرے پنجابیوں میرے پختوںوں اور میرے سندھیوں میرے ماجروں اور میرے کشمیریوں مسلمانوں تو میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیرتمند قوم ہو کوئی غیرتمند قوم ہو کسی کا باپی کسی کا باپی نہیں جڑا سکتا مینڈیٹ نہیں جڑا سکتا یہ یہ اس لیے کہ ہم شاید غیرت بھول گئے ہم شاید بے غیرت بن گئے ہم شاید اپنی غیرت بھول گئے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچیس کروڑ عوام کا مینڈیٹ گولیوں اور بندوں کو سچڑایا جائے تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے ہمارا پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی اور دوسرا مطالبہ ہے سنہ جعوید بھائی آگے میں اپ شوٹ کر رہا ہوں دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس معاشرے میں سنو سنو یہ کوئی مکتوبر کو تیار ہو جائے انشاءاللہ ایڈیالہ جائیں گے یہ کوئی مکتوبر کو تیار ہو یہ میرا بات ہے ہم نے اعلام کی ہے میں نے اعلام کی ہے ڈیڈ لائن ہے ہمارے یوکر لیڈرز ادھر ہیں اج پچیس دن کا آج آٹھ سپتمبر ہے بائیس دن بائیس دن کا ان کو ڈیڈ لائن دی ہے اگر ہمارے مطالبات نہیں ہوئے ہم اڈیالہ بھی جائیں گے ہمارے ایک ایک چوٹ میں نکلیں گے ہم ایک ایک چوٹ میں نکلیں گے ہم ایک ایک یونیورسٹی میں نکلیں گے یہ یاد رکھو یہ بہت ہے میں اس کا حساب کتاب مانگتے ہیں یہ تین مطالبات آپ کی طلبہ اور آپ کی نوجوان لے کے یکو مکتو بھرکو روڈوں میں نکلیں وہ بس نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ نے اساتھ لینے پاکستان زندہ بات عمران خان پاکن پائنڈ بات